ہلو آج اس ویڈیو میں اس شارٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو دسویں کی جو انگلیش کا پیپر ہے اس کا ایک گیس ایک مقصر سا گیس جو کے میری طرف سے ہے دوہزار انیس کے پیپر کے لیے وہ میں آپ کو دوں گا اس مقصر ویڈیو میں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ کی تیاری پہلی وقت یہ کیچی ہونے چاہیے اور یہ گیس جو ہے وہ مزید اچھی تیاری اس کو کرنے کے لیے مزید چیز کو ریپیٹ کرنے کے لیے ریویو کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ گیس تاکہ آپ ان چیزوں کو مزید دوبار دیکھ لیں لیکن اس کے لیے ابھی آپ کو حقیقت تیار آپ کو ہونے چاہیے تو سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس ٹین انگلیش اس کا جو ہے گیس دیکھیں گے پیپر ٹو تھاؤزن نائنٹین وای عدید عباس اس گیس پیپر کو مزید دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کا اپشن ہوگا سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ نیکس میں جب باقی سارے سبجیکٹس کے ایسے گیس پوست کروں گا تو آپ پوست کر لینک جائے وہ آپ کو ایک نوٹفکیشن کے ذریعہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے سبسکرائب کر رکھا گا تو وہاں آپ کو ویڈیو ٹھوننا مشکل ہو جائے گا میری اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس ویڈیو کو تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے سب سے پہلے انگلیش ٹوڈ ٹرانسلیشن کو جو قویسٹن ہے ٹینت کے پیپر میں انگلیش میں اس کے لیے ایک تو پیراگراف جو ہے پیراگراف کی ایک خاص مطلب جو دو لائنوں کی جو پیراگراف ہے اس کو آپ یاد نہ کیجئے گا بھی کم از کم جس پیراگراف میں چار لائنز ہیں اور چار سے جس پہ زیادہ ہے پانچ سات پانچ چھے سے زیادہ جس میں اس کو بھی یاد نہ کیجئے چار لائنیں کم از کم جس پیراگراف کی ہے وہ پیراگراف صرف آپ دیکھیں اس کو آپ یاد کریں مطلب باقی آپ کو ٹرانسلیشن ساری آن چاہیے لیکن جو ایک سٹینڈر قسم کے پیراگراف ہے اس کو آپ کو زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے تو لیسن نمبر ون آہ چو فور سکس سیون نائن ٹین ٹوال تھرٹین ان یہ جو لیسن ہیں ان لیسن کے اوپر آپ ان کے ان کے ان کے اندر جو امپورنٹ پاراگراف سے ان کو آپ لازمی دیکھ لیجئے یہ ایک ایس کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے ان لیسن کے اندر آپ پاراگراف جو ان کو آپ دیکھ لیجئے نیکس اس کے بعد شارٹ قویسٹنز جو ہیں اس کے لیے آپ لوگ لیسن نمبر ون ٹو فور سکس سیون ٹین اور الیون ان سبجیکٹس کے ان لیسن کے جو شارٹ قویسٹنز دیئے گئے ہیں ان کو آپ بہتر ہوگا اگر آپ بار بار ان کو آپ دیکھ لیجئے ان کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیجئے تاکہ اگر ان میں سے پڑا جائے تو آپ آسانی سے وہ سالف کر سکیں اس کے بعد سمری جو ہے پویمز جو دو اہم پویمز دوال علمیس کے لیے ہیں ٹرائی اگین اور ترین اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے سمری کے لیے سمری یاد کرنے کے لیے بہتر طریقہ یاد ہے کہ اس کو لکھنا آپ ایک دو منتبہ اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اس کو بیٹھ کے لکھئے لکھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا جتنی بار آپ اس کو لکھیں گے اتنی بار آپ کو وہ ایک چھوٹی چیز اس کو یاد کرنے تو کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایک ایک گلاوز اس کا یاد ہونا چاہیے پیپر میں لکھتے ہوئے آپ کو کوئی ایک گلاوز بھی اس کا میس نہیں ہونا چاہیے تو یہ دو آپ بہت اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیجئے اس کو بہت اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیشن جو ہے اس کے لیے پیرا گراف دی ہو گیا ہے پیرا گراف میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں کونسے پیرا گراف نمبر ایک تین چار پانچ چھے آٹھ نو گیارہ چودہ سولہ اٹھارہ بائیس پچیس ستائیس اگر آپ کی اپنے اچھی طرح ٹرانسز پڑھے ہوئے تو آپ کو بنانا آسان ہو جائے گا اردو ٹو انگلیش اگر نہیں کی ہوئے تو پھر آپ ان پیرا گراف کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور اس کے بعد با پیرا گراف کو اپنے طرح سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اگر وہاں پہ ان میں سکوئے آ جاتا ہے تو آپ کو فائدہ ہو سکیے نیکس دیکھتے ہیں پیرا گراف رائٹنگ ایسے آپ کو لکھنا ہوگا تو اس بار کچھ نئی چیزیں اس میں میں نے ایڈ کی ہے ہر بار وہی کی جائی جیسے لوگوں نے لوگوں نے رٹ لگا ہوتا ہے تو نمبر ایک لاس دین سکول یہ ایک اہم ہے جو پہلے بھی آتا رہتا ہے اس کے بعد ماہی ایمبیشن بھی اہم ہے آپ کو یاد دونے چاہیے یہ تو مطلب یہ ایک اچھا سکولین اس کو خود سویے لکھنا نا چاہیے لاس دین سکول کے بارے میں بھی ماہی ایمبیشن کے بارے میں بھی اس کے بعد ڈیفرنس بیٹوی ملوی اور سیٹی لائف یا سیٹی لائف کے بارے میں صرف ریلیج لائف کے بارے میں بھی آسکتے ہیں اس کے بعد شرکہ آف وارٹرین پاکستان یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اس کے بعد مائی فیملی کے بارے دیا جگہی ہیں سسٹم کے بارے میں رول آف لابریریز کے بارے میں مائی ڈریم اہم ہے کیا خواب آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ کا خواب کیا ہے اس کے بعد مائی نیبر ای وزیٹ ٹو اے زو ای وزیٹ ٹو اے پارک ای وزیٹ ٹو اے بازار اور ای وزیٹ ٹو اے ہسپیٹل ان میں سے بھی ایک نئے لازمی وزیٹ کا ٹاپک آتا ہے اس کے بعد مائی ہو بھی تو یہ اہم پارغرافز ہیں جو کہ دو ہزارنیس کیلئے جو کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو یاد کر رہے ہیں اس کے بعد اوبجیکٹیو پارٹ جو ہے اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ تمام جو ایکسرائزز دی ہوئی ہیں لیسنز کے ان کو اچھی طرح سے آپ ریویو کر لیجئے ان ساروں کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے لیسنز کے اندر سے ہی بنی ہوئی ہیں وہ ساری ایکسرائزز آپ کو بہت فائدہ دیں گی اور آپ کے لئے آسان ہو جائے گی اوبجیکٹیو پارٹ کو وہاں پہ اٹیمٹ کرنا اور اس میں سے اچھے بار سے جنا تو اوبجیکٹیو پارٹ کے لئے تمام لیسنز آپ کی اسی لیسنز کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک نمبر بھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں اوبجیکٹیو میں جتنے زیادہ نمبر آ جائیں گے اتنا آپ کے لئے بہتر ہے تو اوبجیکٹیو پارٹ اس کو لازمی آپ سے آپ دیکھ لیجئے باقی سبجیکٹس کے گیس پیپر جو ہے وہ میں ایک ہی کر کے پوسٹ کروں گا تمام سبجیکٹس کے بارے میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نیچے اس کا لنک بھی دیا ہوئے اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے نیچے اس ویڈیو کے اور اس ویڈیو کا لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ میرے ویڈیوز ایسی ہیں وہ آپ کو سارے زمین سکیں شکریہ موسیقی